زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ جنگِ ہنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذلخویس رہنامی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجیے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں میں اس کے گردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر سمجھو گے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گی پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہاں بھی کچھ نہ ملے گا اس کے نظی نظی تیر میں لگائے جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوٹھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کی بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی تھی یعنی خوارج سے اس وقت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا آخر وہ لایا گیا میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بلکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا صحیح بخاری حدیث نمر 3610